اسلام علیکم میں ہوں فوزہ سجاد آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز چینل کو پسند کرنے کا بہت شکریہ نائے آنے والوں کو بتاتی چلو بریکنگ نیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں حقیقت پر مبنی نیوز ریپورٹس اور تجزیہ ہماری آج کی ریپورٹ بھی بہت اہم ہے لیکن ریپورٹ کی جانی موف کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح وہی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کو ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ہماری آج کی ریپورٹ دنیا بھر میں حفاظتی اقترامات کے ساتھ کھلنے والے سکولز کے بارے میں ہے کرونا کے خاتمے اور کمی کے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں سکول کن حفاظتی اقترامات کے ساتھ کھل رہے ہیں جانیں گے آج کی اس ریپورٹ میں تو چلتے ہیں اپنے ریپورٹ کی جانب ہماری آج کی ریپورٹ کرونا کے بعد تعلیمی حوالے سے دنیا میں موجود سکولز کو درپیش نئے چالنجز کے حوالے سے ہے کرونا کی وبا کے پھیلاؤں کو روپنے کے لیے جہاں دنیا نے سماجی فاصلے برقرار رکھنے کے لیے دیگر کاروباریں زندگی بند کی وہی بچوں کے تعلیمی ادارے بھی بند کر دی گئے لیکن اب بہت سے علاقوں اور بہت سے ممالک میں کرونا کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے وہاں سخترین ایس او پیس کے ساتھ تعلیمی اداروں کو کھولنے کی منظوری دی جا رہی ہے دنیا کے بہت سے ممالک ان کھولے جانے والے تعلیمی اداروں کے کھولنے کے ایس او پیس کا بغور مرطالع کر رہے ہیں تاکہ ان کے اثرات کو دیکھتے ہوئے باقی ممالک بھی تعلیمی اداروں کو کھولنے کا فیصلہ کریں اس وقت چین، جپین، ڈنمارک، نوروے اور تھائیلنڈ کے علاوہ دنیا کے دیگر کئی ممالک میں جہاں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کافی کمی ہو چکی ہے اسکول سخترین ایس او پیس کے ساتھ کھول بھی گئے ہیں یہ ایس او پیس کون سے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان ایس او پیس میں سب سے امپورٹنٹ بچوں کے درمیان کم از کم چھے فٹ کا فاصلہ رکھنے کا احتمام کرنا ہے کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سب سے اہم ہتھیات سوشل ڈسٹنس ہے اور اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں چین کے کچھ سکول میں بچوں کے سر پر ایسے ہیٹ پہنائے جا رہے ہیں جن کا شیڈ کافی پھیلا ہوتا ہے اس وجہ سے بچے ایک دوسرے سے فاصلہ برقرار رکھ سکتے ہیں جبکہ کچھ بچوں کو سکول آنے کے لیے بیگ کے ساتھ ایسے رنگز پلانے کا حکم دیا گیا ہے جس کے اندر بچے کو محدود رہنا پڑتا ہے اس کی مدد سے بھی سماجی فاصلہ برقرار رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی چیئرز اور بنچیز کے درمیان بھی چھے فٹ کا فاصلہ رکھا گیا ہے ایسو پیس میں بچوں کے بوڈی ٹیمپریچر کو چیک کرنے کا احتمام کرنا بھی لازمی ہے کرونا میں مبتلا ہونے کی اہم علامات میں جسم کے درجہ حرارت پر اضافہ بھی شامل ہے اس کے لئے مختلف سکولز نے اس بات کا احتمام کیا ہے کہ والدین روزانہ سکھ بچوں کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے بعد واتس ایپ میسیج کے ذریعے سکول والوں کو اس سے آگاہ کرنے کے پابند ہیں اس کے علاوہ مختلف سکولز میں انٹری کے وقت بھی بچوں کا درجہ حرارت چیک کیا جا رہا ہے اگر کسی بچے کی طبیعت خراب ہو تو اس کو بہتر گھنٹے کے لیے سکول میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے اور والدین کو ہدایت کی جاتی ہے کہ بچے کی طبیعت ٹھیک ہونے تک اسے گھر میں محدود رکھیں دنیا کی جن ممالک نے سکولز کھول لیے ہیں ان میں بند کمروں کے بجائے کھلی فضا میں کلاس لینے کا رجحان بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کچھ سکولز نے اس حوالے سے بھی احتمام کیا ہے کہ بند کمروں کے بجائے محدود تعداد میں سٹوڈنٹس کے ساتھ کھلی فضا میں کلاس لی جائے تاکہ وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے سے بچا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ طالب علموں کی دمیان زیادہ سے زیادہ فاصلہ رکھا جا سکے بھارت کے ایک شہر میں اس حوالے سے خاص قدم اٹھائے گیا ہے جہاں سٹوڈنٹس کو سوشل ڈسٹنس پر قرار رکھتے ہوئے کھلی فضا میں دودھ دودھ بٹھایا گیا ہے اور ٹیچر اے لیکچر دینے کے لیے لاؤڈ سپیکر کا انتخاب کیا ہے تاکہ تمام طالب علم اس کی آواز واسع طور پر سن سکیں ایسو پیس میں ایک اہم نکتہ بھر گھنٹے بعد بچے کا ہاتھ دھونا اور ماسک پہننا بھی ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے وہ تمام تعلیمی ادارے جو کھل چکے ہیں انہوں نے بچوں کے لیے اس بات کا احتمام کیا ہے کہ وہ ہر ایک گھنٹے کے بعد اپنے ہاتھ بیس سیکنڈ تک اچھی طرح دھویں اس کے علاوہ بچوں کو سکوس کی جانب سے ایسے ماسک مہیا کیے جا رہے ہیں جن کو دھونے کے بعد دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور ماسک پہننا ہر بچے کے لیے لازمی قرار دیا جا رہا ہے ایسو پیس میں لنچ کے لیے بھی خصوصی ہدایات دی گئی ہیں دنیا میں جتنے سکول سکھل چکے ہیں انہوں نے کلاسز کے وقت کو محدود کر دیا ہے اور سکول میں لنچ ٹائم نہیں دیا جا رہا پانی کے لیے بھی بچوں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنے ساتھ پینے کی پانی کی بوتلیں گھر سے لے کر آئیں جبکہ کچھ سکول سے اپنی کینٹین بھی بند کر دی ہیں اور کیافیٹیریا میں بھی جہاں بیٹھ کر لنچ کرتے ہیں ان میں بچوں کے درمیان کم از کم تین فٹ کا فاصلہ رکھنے کا احتمام کیا گیا ہے ایسو پیس کے مطابق بچوں کی تعداد کو بھی محدود کر دیا گیا ہے ان کو خصوصی حقمت عملی کے تحت مینج کیا جا رہا ہے ہفتے میں دو دن آدھے بچوں کو بلائے جا رہا ہے اور باقی آدھے بچوں کو اگلے دو دن بلائے جاتا ہے اس طرح کم تعداد میں ان بچوں کو بلا کر ان کے درمیان فاصلے کو برقرار رکھا جا رہا ہے کھلے والے تعلیمی اداروں نے چھٹی کے وقت کے حکمت عملی بھی تیار کی ہے سکول کے شروع ہونے اور چھٹی کے وقت میں رش سے بچنے کے لیے ہر کلاس کے شروع کرنے اور ان کی چھٹی کے عقات الگ الگ رکھے گئے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کے رش سے بچا جا سکے کچھ سکول نے اس کے لیے الہدہ الہدہ داخلی اور خارجی راستے مقدر کر دی ہیں تاکہ کسی بھی جگہ پر سٹوپیس میں سینٹائزر کا استعمال بھی یقینی بنایا جا رہا ہے کلاس روم میں داخلے سے پہلے سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے یہ لانس بھی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور جوتے سینٹائز کریں تاکہ ہم کے ہاتھوں یا جوتوں سے کسی قسم کا وائرس کلاس میں داخل نہ ہو سکے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اور انفومیشن میں بھی اضافہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کیونکہ آپ کی رائے بہت اہم ہے کمنٹ بار میں جا کر اپنی رائے لکھئے اور ساتھ پاکستان زندہ بار پاک فوج پائندہ بار ضرور لکھئے گا بریکنگ نیوز فیس بک آفیشل پیش پر بھی آپ ہمیں جائن کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے ہم ایک فاملی کی طرح ایسے ہی جوڑے رہیں گے اپنا دھیر سا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے جا سکتا اللہ حافظ